آج بات کرنے جا رہے ہیں بات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں امام زمانہ اسلام کے اوپر امام میدی علیہ السلام کے اوپر ان کا آنے کا ظہور کا آنا ان کا آنا اس دنیا کے سامنے ایک یو نو ری اپیئر ہونا ہے وہ کس طریقے سے ریلیٹیڈ ہے قرآن کے سورہ زخن سے جو چپٹر نمبر فوری فور ہے جو قرآن کا ایک بہت عظیم سورہ ہے وہ کیسے ریلیٹیڈ ہے امام زمانہ اسلام کے آنے میں آپ بھی دیتر ہے جب میں اسے بات کریں گے بات کرنے جا رہے ہیں جو قرآن ہے اس کا جو سورہ چپٹر نمبر فورٹی فور سورہ زخن جو ہے جس کو اگر ہم لوگ انگلیش میں مانے تو اس میں سموک کہتے ہیں یعنی کہ غبار یا پھر بہت دھوان اس کو ایرابک میں زخن کہتے ہیں تو سورہ زخن میں آخر کس طریقے سے ریلیشن ہے امام زمانہ اسلام کے آنے کا تو اگر میں تھوڑی آپ کو کچھ باتیں بتاؤں تو چپٹر نمبر فورٹی فور ہے سورہ کا نمبر جو ہے وہ فورٹی فور ہے اور زخن جو ہے اس کو ایرابک میں غبار یا سبوک کو کہتے ہیں تو اگر ہم لوگ تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ چلیں اور اس کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر جو آیتیں ہیں یعنی جو ورسز ہیں وہ 59 ورسز ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے دکھایا ہے پروف کیا ہے آپ کے سامنے ایک واضح طور پر ابجد کے حساب سے اگر آپ ابجد نہیں جانتے ابجد جو ہے وہ ایرابک نیمبر فورٹی ہے جس کے تھوڑ ہم لوگ ہر ورڈ کی جو تعداد ہے جو اس کا نمبر ہے جو عدد ہے وہ نکالتے ہیں تو میں نے ابجد کے اوپر ایک complete ویڈیو بنائی اگر آپ نے وہ ویڈیو نے دیکھی تو یہاں پر میں لنک دے رہا ہوں وہ ویڈیو زلازمی دیکھیں تو خیر بات ہو رہی تھی ہم لوگ نے امام زمان علیہ السلام یعنی ان کا نام مہدی مہدی کا جو ابجد ہوتا ہے وہ ہے 59 میں نے کافی سارے ویڈیوز میں اس کو دکھایا ہے نکال کے تو جو امام مہدی علیہ السلام کا جو ابجد ہے وہ ہے 59 اور سورہ زخن جو ہے اس میں بھی جو نمبر آئیت ہے نمبر آف ورسز جو ہے وہ بھی 59 ہے تو یہ جو ہے یہ پہرا آپ کہہ سکتے ہیں connection ہے دونوں چیزوں کے بیچ میں امام زمان علیہ السلام کا ظہور اور سورہ زخن کا تو دونوں میں 59 اور 59 common ہے اگر لوگ آکے بات کریں تو جس حساب سے اور جو prediction ہم اپنا رہے ہیں جو mathematical induction ہم لوگ لگا رہے ہیں اس سے یہ طور پر سامنے آ رہا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کو جو ظہور ہے انشاءاللہ اللہ خدا بہتر چانتا ہے میں نہیں فقط ہم پروڈکٹ کر سکتے تو ہمارے prediction کے حساب سے میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے امام زمان علیہ السلام کو جو ظہور ہے انشاءاللہ ان کو جو پاپر آنا ہے وہ 2023 میں انشاءاللہ اور آخری 2022 کے آخری نو مہینے وہ ہوں گے جس ان کے دونوں دا وار، کلامیٹریز، نیچرل کلامیٹریز ڈواؤٹ اور جتنے بھی حدیثوں میں چملے ہیں وہ سارے پورے ہوں گے 2022 کے آخری نو مہینوں میں تو اگر ہم لوگ دیکھیں تو امام زمان علیہ السلام کو جو جو سٹارٹ ہوگا ہے یعنی کی جو سٹارٹ ہوگا چیزوں کا ہونا، سائنس کا رویئر ہونا ان کی علامتیں جو ہیں ظہور کی وہ 2022 میں سٹارٹ ہو جائیں گی تو اگر ہم لوگ مان کے چلیں کہ 2022 میں وہ سٹارٹ ہی ہوگی چیزوں کا جو کہ ہو چکا ہے اور چند لائے کوویٹ کا آنا، آمکران کا آنا اور بھی چیزوں کا جو آنا ہوگا بھی آگے وہ ساری چیزیں ایک ہلاک پر ہیں جو کہ ایڈ اپ کرتی ہے امام زمان علیہ السلام کا ظہور میں تو وہ ہم مان کے چل سکتے ہیں کہ آرابک میں ہجری میں اگر آپ لوگ سال لے کے تو وہ 1444 ہجری بنتا ہے آپ سوچی اس میں چار بار تین بار چار کی تکڑا رہا ہے تو وہ اپنے اپنے ایک پاور امیٹ کر رہا اور ساتھ ہی ساتھ فراہ کچھوں میں، صرف علیہ الف پہلے لگا ہوگا ہے یجنے کہ ایک delighted علیف کا ابجد ہی جو پہلے لگا ہوگا ہے تو ایک الگ ساماہ بناتا ہے 1444 میں اس عام کے حجری وہ امام زمان علیہ السلام کا جو کو mãe程 زمان علیہ اسلامrendہ جتے اسF bukanسید اس میں چیزیں سٹارٹ ہو گئی اور آپ کو انہیں ایک چیز میں تو اging ہے فراہ 1834ا ، انہیں اس وانوں فراہ چچی کئی آپ کو دنیا صفاتر مرتبر اور گا مرتربت shake جو سورہ ہے وہ چپٹر نمبر 44 ہے یعنی کہ امام زمان الاسلام کا زبور کی علامتیں کو شروع ہونا 1444 اور قرآن کا جو سورہ زخن ہے وہ بھی 44 ہوا سورہ ہے یعنی کہ یہاں پر 44 اور 44 یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو یہاں پر common factor ہے دونوں چیزوں میں پہلا میں نے اب ہوتا ہے جو number of verses ہے یعنی کہ امام زمان الاسلام یعنی کہ مہدی کا جو ابجاد ہے وہ بھی 59 ہے اور جو قرآن کا یہ سورہ زخن ہے اس میں بھی number of verses جو ہیں وہ 59 ہے تو 59 اور 59 دونوں چیزیں پہلا factor ہے جو common ہے دوسرا factor ہے 1444 ہجری جس میں بڑی بڑی علامتیں ہونا شروع ہوں گی وہ 1444 یعنی کہ 44 جو number ہے اور جو قرآن کا سورہ زخن ہے وہ بھی number 44 ہے تو یہ دوسرا ہمارے پاس کو factor کا point ہے جو دونوں چیزوں میں common ہے تو یہ میں آپ کو دو چیزیں بتائیں اگر ہم لوگ اس کو تھوڑا اور واضح طور پر اس کو تھوڑا سا explain کروں میں تو ہم 2022 میں دیکھ سکتے ہیں nuclear wars ہر طرف nuclear wars اور atomic wars ہونے کا ایسا محسوسات ہو رہے ہیں ایسی جو situation اور circumstances scenario ابھی بن رہا ہے اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ جو nuclear war ہے وہ 2022 میں ہوگا اور اس سے جو پھر غرد و غبار اور دھوان اور ہر طرف orange smoke اور عجیب سی ایک عجیب سا ایک محول ہو جائے گا جس کا تذکرہ سورہ زخن میں بھی آیا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ جو nuclear war ہے اس کے ترو سورہ زخن میں اس کا اشارہ بھی آگیا اور تب ہی اس کا نام smoke رکھا گیا ہے جب nuclear war ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہرہوشی میں اور ناکہ ساکھی کہ اگر آپ نے اپنے official footages دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنا زیادہ وہاں جب بم پھٹتا ہے تو کتنا زیادہ expansion ہوتا ہے explosion ہوتا ہے دھوان کا gases نکلتی ہیں اسی طریقے سے جو سورہ زخن میں جو تذکرہ آیا ہے وہ smoke آیا ہے اس کا نامی especially smoke رکھا گیا ہے غبار رکھا گیا ہے تو nuclear war اور جتنے بھی atomic wars ہوں گے اس سے وہ جو اورنگ smoke ہے وہ ہر طرف پھیل جائے گی جس کا تذکرہ قرآن کے 44 سورے جس میں 59 verses ہے اس میں کیا گیا ہے جو کی دو فیکٹرز ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام یعنی کی امام میدی علیہ السلام کے correlation اور ان کو indicate کرتی ہے قرآن کے اس سورے میں اگر ہم آگے بات کریں تو ایک اور چیز اگر میں بتاؤں امام زمانہ علیہ السلام کو جو ابجد ہے وہ ہے 59 یعنی کی مہدی کا ابجد جو ہے وہ 59 ہے اس سورے میں اس سورے میں چاپٹر نمبر 44 کی سورے زخن میں بھی 59 verses ہیں اگر ہم لوگ پلس کریں 5 اور 9 کو یعنی کی مہدی کے ابجد کو اس سورے کی نمبر of verses کو تو 5 plus 9 ہوتا ہے 14 14 14 یعنی سورے زخن میں واضح طور پر ہم کو یہ اشارے مل رہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام ہے جو کی چودوے معصومین ہے جن کا ابجد 59 ہے جو کی coded word میں اللہ بتانا چاہ رہا ہے ان کا ظہور کی جو علامتیں ہیں وہ 2000 ایک دھوے کے غبار کے فارم میں شروع ہوگی جب چیزیں خراب ہونا شروع جائیں گی پرباد ہونا شروع جائیں گی مشکلات آنا شروع جائیں گی ہیومنکائن بہت زیادہ پرشان ہوگا بیماریوں سے کوئی ان کو سہارا نہیں لکھ رہا ہوگا کوئی آسلہ نہیں لکھ رہا ہوگا شیطانی طاقتیں اپنے اروج پہ ہوں گی دجال اپنے اروج پہ ہوں گا ساتھنک چیز اپنے اروج پہ ہوں گی سفیانی کا آنا ہوگا خرسانی کا آنا ہوگا یمانی کا آنا ہوگا جتنے لوگا بھی آنا ہوگا ساری چیزوں کے بعد آپ کے اور میرے مولا آپ کے اور آقا اور میرے آقا وہ جو جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے آخری فرزند ہیں وہ جو مولا کل کائنات کے آخری فرزند ہیں وہ جن کا نام پروفیت محمد مصطبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ ہے اول انا محمد آئے انہوں نے ان کی بشارت دی اوسطرہ محمد آئے انہوں نے ان کی بشارت دی اب آخر انا محمد آئیں گے جو کہ خدا کی خود آخری ہو جاتا ہے تو یہ میں نے آپ کو سورہ زخن سے بتایا کہ کس طریقے سے یہ ریلیٹڈ ہے امام زمانہ علیہ السلام یعنی امام بیدیل اسلام کے ظہور میں ان کے ریلیشن میں کس طریقے سے بنتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ اس سے ایک ریلیشن پتا چلا ہوگا اور ایک نیا فاکٹر ایک نیا پہلو ایک نیا نظریہ آپ کو بتا چلا ہوگا کہ سورہ زخن کس طریقے سے ریلیٹڈ ہے امام زمانہ علیہ السلام یعنی امام بیدیل اسلام کے آنے میں آپ دعا کیجئے میں دعا کرتا ہوں ہر دن گزرتا چلا جا رہا ہے مشکل وقت آتا چلا جا رہا ہے ابھی سوفان ہے پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں بہت مشکل وقت آگے انسانوں کے لیے ہے یہ مشکل وقت میں وہی بس سکتا ہے وہی زندہ رہ سکتا ہے وہی امان پر بختہ رہ سکتا ہے جو خدا کو مانے محبت کرے عبادت کرے اور اس سے ہی مدد مانگے اور کسی سے نہ مانگے اور اس میں ہی اپنا جو اپنا جو پورا نفس ہے اس کے لیے قربان کر دے وہی اس وقت زندہ رہ سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے اور وہی ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کی عامی میں شریک ہو پائے گا شعور ہو پائے گا اور ان کی غلامی پاہ پائے گا میں آپ سے جانتے لیتا ہوں ہمیشہ کی طرح اگر آپ ویڈیو پسند ہے میری چینل کو لائے سب آپ پہ شکریہ کومنٹ آزاد ہو کہ اگر آپ کو کسی مطالق اس رلیشن کی سٹیک کی ویڈیو چاہیے بہت ساری آپ کی فرمایشیں آتی ہیں میں کومنٹ کرتا ہوں اور مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے میں سب پہ ویڈیوز بناوں گا ایک سلسلے کی طور پر چلنا ہے نئے نئے چو ٹوپکس ہیں اور ایک چیز میں آپ پتا دو تو اس میں آزادم کی مطالق کون کون ویڈیو چاہتا ہے وہ کومنٹ بتائیے گا اس میں آزادم ایک ایسا ٹاپی کے جس پر میں بہت دلی طور پر میری تمن لائے کہ میں ویڈیو بنا ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں ضرور بنا ہوں گا آپ سے جاتھ دیتا ہوں ہمیشہ کی طرح بارنسبت خدا یختہ بارنسبت رسول خدا بارنسبت علی و علی اللہ بارنسبت قائم خجت اللہ خدا کوہت کرو خدا کوہت کرو خدا فیس